نگرہ حکومت کے آتے ہی انتقامی کاروائی رہنما پی جی آئی فواد چہدری لاہور سے گرفتان اسلام آباد پولیس نے سابق پی فاکی وزیر کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتان کیا بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی آئیں وارنڈ دکھائے ناشناک ظاہر کی اور فواد چہدری کو اپنے ساتھ لے گئے فواد چہدری کی گرفتاری معورہ آئین ہیں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فروغ حبیب کی بول نیوز گفتگو علی زیدی کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں موجودہ حکومت کا اقدام غیر قانون ہیں حماد عزر کا کہنا ہے کہ فواد چہدری کو رہا نہ کیا تو ملک گیر احتجاج کریں گے یہ تو خیر کوئی سوچے بھی نہ کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرے گا ہماری لاشوں سے گزر کے ہی اس کو جانا پڑے گا جو بھی گرفتار کرے گا سرم مرنے کے لیے ہیں یہ کینن مرنے کے لیے ہیں یہ قوم عمران خان سے پیار کرتی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو عمران خان کی گرفتاری کا خطرہ کارکنان لیڈر کی حفاظت کے لیے زمان پارٹ پہنچے پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے کارکنان کے لیے ہدایات جاری کھلاریوں کی بڑی تعداد زمان پارٹ کے باہر جمعہ شدید سردی اور بارش میں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود ایک کارکن اپنی منگنی چھوڑ کر زمان پارٹ پہنچ گیا کارکن کا کہنا ہے کہ کپتان کی گرفتاری کس سے صورت نہیں ہونے دیں گے کپتان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ لاہور پولیس کا سربراہ تبدیل ہوتے ہی امران خان کی سیکیورٹی کم کر دی گئی سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی پر تائینات پولیس اہلکار واپس بلال گئے پابا چودری کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی مزید گرفتاریوں کا امکار عبد دیتا ہوں کہ اگر حمد ہے تو آؤ امران خان اندر ہے گرفتار کر کے دکھاؤ امران خان کو گرفتار کرنا اس وقت پاکستان کے خلاف سازش ہے ہماری شرافت کو ہماری مجبوری نہ سمجھیں پاکستان کو کسی امتحان میں نہ جالیں فواد چودری کا کہنا ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا تو ملک بھر میں پہیا جام کر دیں گے حماد ازر نے کہا کہ امران خان کی اپنی جان سے بھڑ کر حفاظت کریں گے امران خان ہماری ریڈ لائن ہے مراد سعید کے بولیوں سے گفتگو کہا حکومت سبر کو نہ آزمائیں گرفتاری کی کوشش کی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے زر تاج گل کا کہنا ہے کہ قوم کے جنون کو مت آزماؤں تمہارا جبر بہت برداست کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے امران خان سے پہنے گرفتار لیں گے میں اپنے بچے دونوں ساتھ لے کے آئے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ امران خان کے اوپر میں قربان کروں گا ان کی ناشا کے اوپر سے لے کے جائیں گے وہ اگر گرفتار کر کے لے کے جائیں گے کپتان پر کھلاڑی جان ننسان کرنے کو تیار جذباتی کانکون آنکھوں میں آنسو لیے بچوں سمیت زمان پاک پہنچ گیا کہاں امران خان پر بجے بھی قربان کر دوں گا کپتان کی گرفتاری کی ساتھ ہے شمران خان ہماری ریڈ لائن زمان پاک اور زمان پاک پہنچو ٹوئٹر پر ٹاپ کرنٹ بن گیا سارفین کلچرمن پی ٹی آئی سے سارف جہفی ملک کی مختلف چہرائے دھن کی لپیچ میں حد نگاہ انتہائی کا موچروے اینڈ ٹو ٹوکر نیاز بیک سے ہرن مینار ایم الیون کالا شاکاکو سے سنبڑے آل تک دھن کے باعث بن لہور ملتان موچروے پر گاڑیوں کو فاسپور سے ننکانہ تک سفر کرنے کی اجازت نہیں موچروے پولیس کی عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیر ملک میں شدید سردی کے ڈیرے سواد کے پہاڑوں پر برف ہی برف مالن جببہ کالام اور دیگر علاقوں میں نظار انتہائی دلکش ہری بھری وادی میں سپیدی چھا گئی سیاہوں کی موچ مستیہ مانسیرہ ناران کا خان میں بھی ہر شہ برف سے ڈھگ گئی بڈگرام میں کئی فٹ برف باری سے رابطہ سڑکے بند چلاس میں راستوں پر پڑی برف سے عام دورف موتل کوئٹہ زیارت اور چمن سمیت بلوچستان میں خون جمع دینے والی سردی کراچی کا موسم سرد پارہ نو ڈیگری ریکارڈ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نائنٹرویو مکمل کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نگوچیٹ کر کے اس کو ہم کنٹلیوڈ کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے اس کو آپ سٹچ کریں اور حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گچھنے چھے تمام شرائط ماننے کے لیے رضا مان دو سو ارب کا منی بجٹ لانے کی تیاری بجلی گیس مہنگی پیٹرول لیوی میں اضافہ ہوگا لگجری ایشیا پر اضافی جیوٹی لگے گی ستر ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز یکم فروری سے منی بجٹ پر عمل کیا جائے گا نوم فائلرز کی بینکنگ ٹرانزیکشنز پر فلرڈ لیوی بھی تجویز کی گئی ہے اور یومیا پچاس ہزار کی ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگے گا زیرو کسٹم جیوٹی والی درامدی مسنوات پر ایک پیسد لیوی آئیت ہوگی سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی گول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے